بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر المصادر قرآن پاک میں استعمال ہونے والے عضوات اور مادم کے مسادر و مشتقات کی عجمی صورتیں جو ہیں ان کا خوج لگانے کی اس قضا میں کوشش کی گئی ہے صدر المصادر تو اس کا اس وقت ہم نے نام رکھا ہوا ہے قرآنک ایٹیمالوجی پہلے ہم نے مادہ علیف با دال سے بننے والے عربی الفاظ کے عجمی حروف کچھ دکھائے ہیں اب مادہ علیف با قوف اس سے بننے والے مسادر چند جو ہیں ان کی عجمی صورتوں کی نشانتے ہی پہلے کی جا رہی ہے ابکن ابکن کا مطلب ہے بھاگنا اور یہ بھاگنا جو معنی ہے یہی اس کا بدل بھی ہے اب یہ کس طرح بنا یہ سب بنا کہ تاریخی تعامل سے علیف جو ہے وہ عجم ہو گیا باقی باکن رہے گی یہ باکن جو ہے یہ باکن کے تلفز پر لے جائیں ہم تو پھر بھاگنا اردو تلفز اس کا بن جاتا ہے اور قدیم تلفز جو اس کا خیر وہ بھاکنا اردو میں اب یہ بھاگنا جو ہے بھاگنا کا پنجابی روپ جو ہے وہ ہے پجنا کیا پج نہ یہ اس کا پنجابی روپ ہے پنجابی اب دیکھیں اسے انگریزی کا کونسی الفاظ بنی ہے علف جو ہے یہ اے میں بدلہ ہے با جو ہے یہ بی میں بدلہ ہے اور قاف جو ہے یہ ڈی میں بدلہ ہے تو انگریزی کا لفظ بنا ہے اے وائٹ اور دوسرے لفظ بنا ہے ای وی اے ڈی ای ای ویٹ اوائٹ اور ای ویٹ دونوں جو ہیں ان کی اصل ابقاخ ہے اب آبیکن آئین ان کی وزن پر آبیکن یہ اسے سے الف مد آ جو ہے یہ حضب ہوا باکہ بیکن جو ہے یہ دگڑ کر کے بگھوڑے کی صورت اختیار کا گیا یہ تنوین جو ہے تنوین رے میں تبدیل ہو جاتی ہے رے میں تبدیل ہو جاتی ہے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے نام میں تبدیل ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اب اسی مادہ الباقاف سے آبک کا لفظ خیر اس کا معنی ہے بھنگ یہ بھنگ کا لفظ جو ہے یہ الف حضب ہونے سے بھنگ جو رہ جاتا ہے با اور قاف کے درمیان نم کا اضافہ ہونے سے بھنگ اور یہی بھنگ جو ہے یہ بھنگ کی صورت تک تیار کر گیا اور یہی بھنگ فارسی نے اس کا طلب ہو سوا اور عربی میں اس کا طلب ہو سوا اسی زمان میں بن جو بھی ہے ٹھیک ہے نا جیسے پجنہ اس سے بنا ہے اسے سے بنج بھی بن سکتا ہے اب اگنا مادہ جو ہے مرتصر اس کا تاریخ ہے البانون ابن بیٹے کے لئے آتا ہے تو یہ بننا کا لفظ جو اردو میں مستامل خیر بننا اور پھر مننا با جو ہے یہ میم میں تبدید ہو کر کے نون کے آگے الف کا اضافہ کرنے سے مننا بن گیا اچھ اسی مننا کی ایک شکل انگریزی میں ہے منی اور دوسری شکل ہے منیا اچھا بس میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے اسباب جو ہیں انہی پر ایک چفا کیا جاتا ہے آگے الف تا یال کا دمادہ ہے اس کے لئے ایک نیا صفا جو ہے روحم قد